اسلام علیکم بیٹا آج ہم نے اپنا نیکس لیکچر سارٹ کرنا ہے لازٹ ٹائم ہم نے نیچرل میٹیریل کے بارے میں پڑھا تھا نیچرل میٹیریل وہ میٹیریل ہوتے ہیں جو اللہ تعالی نے بنائے ہیں اب ہم نے اس میں لازٹ ٹائم لیکچر میں ہم نے وود کے بارے میں پڑھا تھا آج ہمارے پاس اسی طرح کی کچھ اور اگزمپلز ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے پہلی ہمارے پاس ہے لیدر لیدر آپ کو پڑھتا ہے آپ نے اپنے شوز دیکھیں گے بیک دیکھیں گے یا جیکٹس دیکھیں گے یہ تمام آپ کے پاس لیدر کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور لیدر جو ہوتی ہے وہ اینیملز کی سکن سے حاصل ہوتی ہے کس سے حاصل ہوتی ہے اینیملز کی سکن سے حاصل ہوتی ہے جن میں اینیملز ہیں کاؤ، گوٹ، کیمل، بیفیلو یہ کچھ ایسے جانور ہیں جن کی سکن سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں لیدر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بکرہ ہی داتی ہے تو اس وقت جانور جب زیبا کیا جاتا ہے تو اس کی کھال کو ہم ایک جگہ جمع کروا دیتے ہیں کسی مدرسے میں یا کسی جگہ کہیں بھی پھر وہ کھال کو لیتے ہیں اور وہ مشینوں کی طرح بھیج دیتے ہیں مشینوں میں دے دیتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے ہمارے شوز ہمارے بیکس جیکٹس یہ تمام چیزیں لیدر سے بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ نیکس آپ کے پاس ہے نیکس ہمارے پاس ہے وول وول کہتے ہیں اون کو یعنی کہ اونی کپڑے جو ہوتے ہیں جو ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں ان کپڑوں کو کہتے ہیں وول ٹھیک ہے اب وول جو ہوتی ہے وہ بھیڑ کی خال سے ملتی ہے بھیڑ کی جو سکین ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نرم ہوتی بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں بلینکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اکثر جیکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر نرم کپڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس وول کی بنی ہوئے ہوتی ہیں کارپیٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں نرم ہوتی ہیں کافی کپڑے بھی ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی جتنے بھی ڈریسز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام وول سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وول ہمیں حاصل ہوتی ہے شپ کی سکین سے ہوتے ہیں کارٹن اور اس کے ذریعے ہم جتنے بھی کپڑے پہنتے ہیں جتنے بھی آپ اپنی ڈیلی لائف میں جتنے بھی کپڑے پہنتے ہیں وہ تمام کے تمام کارٹن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کس چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کارٹن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کارٹن ہمیں پلانٹس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے پودوں میں ٹھیک ہے پودوں سے حاصل ہوتی ہے اور جتنے بھی کسی بھی کلر کے ڈریس ہیں کوئی بھی ڈریس ہے وہ تمام ہمیں وہ تمام کے تمام ہمیں پلانٹ سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ٹاپک دیکھیں نیکس آپ کے پاس ہے ربر آپ کے پاس ربر آپ نے دیکھی ہوگی ربر ہوتی ہے ٹائر دیکھا ہوگا آپ نے بائک کا وہ ربر کا بنا ہوا ہوتا ہے کسی بھی لچک دار چیز کو یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم ایزیلی مور سکتے ہوں وہ ربر ہوتی ہے آپ کے پاس بھی ربر ہوگی جسے آپ استعمال کرتے ہیں آپ اس کو ایزیلی مور سکتے ہو جبکہ پینسل اور شوپ کو آپ ایزیلی نہیں مور سکتے ربر جو ہوتی ہے وہ ربر ٹری سے حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم ٹائرز بناتے ہیں اکثر ربر کے کھلونے بھی بنایا جاتے ہیں گلوز دستانے بھی ہوتے ہیں جو لوگ سیمٹ کا کام کرتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں ربر کے دستانے یہ تو تھا ربر نیکس آپ کے پاس ہے انڈرگراؤنڈ انڈرگراؤنڈ کا مطلب زمین کے نیچے سے حاصل ہونے والے میٹریل وہ چیزیں جو ہمیں زمین کے اندر سے حاصل ہوتی ہیں وہ انڈرگراؤنڈ میٹریل کہلاتی ہیں اب اس میں ہمارے پاس پیٹرول آ جاتا ہے گیس آ جاتی ہے کوائل آ جاتی ہے اور فیولز آ جاتے ہیں آئرن آ جاتی ہے آئرن آ جاتی ہے یہ تمام چیزیں انڈرگراؤنڈ میٹریل ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں زمین کے نیچے سے حاصل ہوتی ہیں پیٹرول جتنا بھی ہم یوز کرتے ہیں انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے زمین کے وہ تمام انڈرگراؤنڈ ہوتے ہیں زمین کے نیچے سے حاصل کیے جانے والے ہیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈائیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جولری میں وہ بھی انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے زمین کے نیچے سے ہی حاصل ہوتا ہے سونا جتنا بھی ہوتا ہے وہ بھی انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے زمین کے اندر سے ہی حاصل ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو زمین کے اندر سے حاصل ہوتی ہیں یہ تو تھے آج کے آپ کے ٹاپک اب ہم نے جو نیکسٹ اب ہم نے جو ایک question کرنے ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے question number four سے question number four سے right use of leather right use of wool what is underground material right use of rubber یہ آپ کے پاس کچھ uses ہیں میں نے یہاں نشان لگائے یہاں پہ question number four کہاں سے skin of these animals اس کو کٹ کر کے یہاں پہ لکھو گے leather skin of these animals کو کٹ کر کے یہاں پہ لکھو گے leather can be used to make shoes, bag, jackets and belts یہاں تک first question کہاں سے second question number five ہے right use of wool اس کہاں سے we use wool to make wool and cloth wash blankets and carpets ٹھیک ہے next آپ کے پاس question آجاتا ہے what is underground material اس کانس یہاں سے coil and gas are used as fuel iron and other materials are used of construct building buildings ٹھیک ہے یہ دونوں ہی question number five کے آن سے اور next ہے right use of rubber اس کانس یہاں سے ہے we use rubber to make many things like tire boots toys gloves and other ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پانچ چار question ہیں جن کے میں نے آپ کانس بتا دیئیں اب آپ نے اپنے ہوم ورگ پہ جو question کرنا ہے وہ یہ question number four کرنا ہے ایک question ٹھیک ہے question number four یہ ایک ہی question آپ نے اپنے ہوم ورگ پہ کرنا ہے ہوم ورگ سب سممیٹ کروائیں گے اور نیٹ اینڈ کلین سممیٹ کروائیں گے اللہ حافظ